نمسکر دوستو آج آپ کو لے کے چلتے ہیں نہارگر فورڈ راجستان کے جہبور میں نہارگر فورڈ کافی اچھا ہے اور خاص کا برسات کے موسم میں گھومنے کے لیے بہترین جگہ ہے نہارگر فورڈ جانے کے لیے آپ کے دو راستے جاتے ہیں ایک سٹی کی اندر سے ہے دوسرے سٹی کے باہر سے یہ سٹی کی اندر والے راستے سے ہم جا رہے ہیں یہ راستہ آپ کو چاند پول سندھی کے ام بسٹینڈ آپ نے دیکھا ہوگا جی ہاں جرور دیکھا ہوگا تو سندھی کے پاس میں جو چاند پول ہے وہاں چاند پول سے ہوتے ہوئے یہ راستہ جاتا ہے کافی ڈھلان نمائے سلوپ نمائے بہت سارے ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں مگر آپ کو حسیاری کے ساتھ میں آپ کو سابدھانی کے ساتھ میں جانا ہوگا کیونکہ کہتے ہیں نا سابدھانی ہٹی درگت نہ گھٹی اگر آپ بائک سے جا رہے ہو ٹو ویلر ویکل سے جا رہے ہو تو دھیان رکھئے دو سے زیادہ سواری نہ بٹھائیں اور اپنا جو فوکس ہے وہ راستے پر رکھیں کیونکہ راستہ کافی گھماودار بھی ہے اور اونچا بھی ہے یہ تمام جو کولونیاں ہیں تمام بستی جہاں چھوٹے چھوٹے آپ کو گھروں دے جیسے گھر جو دکھائی دے رہے ہیں یہ نیچے کی کولونی ہیں تو چاند پول کے آس پاس کی ایرے ہیں یہ لگوک آدھا آپ کو جیپور دیکھ جاتا ہے یہاں سے اور اوپر سے آدھا جیپور اور مطلب اوپر جانے کے بعد میں آپ پورا کا پورا جیپور دیکھ سکتے ہو یہ دیکھیں ہمارے ساتھ میں ہمارے ساتھ میں چل رہے ہیں ملکی جی ان کا نام ہے اسکوٹیپ ہیں ابھی باپس سے آپ کو دکھائیں گے اور یہاں سے برسات کے موسم میں فوٹو جی لینے کا تو الگ ہی لکت ہے اگر آپ برسات کے موسم میں ہارگر فوٹ نہیں گھومنے جا رہے ہو تو آپ جیپور کی جو ہریالی ہے اس کا مجھا نہیں لے پا رہے ہیں لکت نہیں لے پا رہے ہو کافی بہتری درس سے ہوتا ہے یہاں سے جانے کا من تک نہیں کرتا ہے یہ لگوک ایک کلومیٹر کی سلوپ ہے یہ ہم اوپر آ چکے ہیں ابھی یہاں پہ ووڈ لگا ہوا ہے نارگر کے لیے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں باپس سے آگے تمام ہریالی نمہ ہیں ون جیس آپ کو دیکھے گا لیکن بہت ہی آتھی سندر پیسپول ہے کافی سانتی ایریاز ہے یہ اب کپلز میں بھی آ سکتے ہو سنگل بھی آ سکتے ہو بڑا آنند اٹھا سکتے ہو خات کا جب برسات کا موسم ہو یہ ملکی جی جا رہا ہے ہمارے سامنے ہمارے ساتھ میں ہیں ان کا کہنا تھا کہ سکوٹی چڑھ نہیں پائے گی تو چلو میں نے آپ سنگل چلیے ہم ڈبل چلتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو جل میل دکھائی دے رہا ہے بھانگر سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو جل میل دکھائی دیتا ہے یہاں سے دو سے ڈھائی کلومیٹر نیچھے ایک تالاب سروگر ہے چھوٹا سا دو ڈھائی کلومیٹر کا کافی ڈھلان میں ہے جاتے سام بہت پریشان ہو جاتی ہے یہ سارے لوگ وہیں جا رہے ہیں یہ جنگل کے اندر سے ہوتے ہوئے گیا ہے اگر آپ ادھر جا رہے تو تھوڑا جلدی جائیے چونکہ ادھر سے آنے بہت تھکان ہو جاتی ہے اور لیٹ بھی ہو جاتا ہے یہ ایک گڑ گڑے سام مندر ہے یہاں سے بھی جیپرو کا بہت اچھا نظارہ دکھائی دیتا ہے اب آپ کو یہ ڈھلان سے نیچے اترنے کا بتا رہے ہیں کافی مشکل ہو جاتا ہے کئی بار تو برسات کے موسم میں پانی بہنے سے جو فتر ہیں جو راستے کے وہ کافی سلپ ہو جاتی ہے اور کئی بار گاڑی کی جو وریکس ہیں وہ نہیں لگ پاتی ہے جس کی بجائے سے ایکسیڈنٹس ہونے کی سمبابنہ رہتی ہے تو بہتر یہ ہی ہے سابدھانی سے آئیے سرچہ پوروک جائیے یہاں سے اور اپنا دھیان جو ہے کیندرت رکھئے فوکس رکھئے دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کو بہت بہت دھنب ویڈیو کو شیئر کریے اور لائک کریے اگر اچھا لگا ہو تو کمید وہ دیکھا تھا آپ کا ویڈیو میں نے یوکیو پر وہ ڈیٹا انٹری والے بہترین